یا ایوہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علا الذین من قبرکم لعلكم تتقون السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حال ہیں سب بچوں کے الحمدللہ آیت تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی آپ سب بچوں کو صحت اور امان کی بہترین حالت پر قائم رکھے آمین آج ہم اپنا سبق نمبر چھے لیسن نمبر سکس شروع کرتے ہیں اس سے پہلے کے تمام لیسنز میں ہم نے یہ پڑھا کہ ہم کو اپنے روزوں کو کس طرح گزارنا ہے یعنی رمضان المبارک میں ہمیں کون سے اچھ اچھے کام کرنے ہیں تاکہ ہمارا روزہ زیادہ نیکیوں والا ہو سکے اور اللہ تعالی ہم کو زیادہ ریوارڈ دیں آج ہم یہ پڑھیں گے کہ ہمیں رمضان المبارک میں کیا کام نہیں کرنے یعنی ہمیں کن کاموں سے بچنا ہے جیسا کہ آپ سب بچے جانتے ہیں کہ روزہ کھانے پینے سے رک جانے کا نام ہے لیکن روزہ کا مقصد صرف کھانے اور پینے سے رکنا ہی نہیں ہے بلکہ ہم کو برے کاموں سے غلط باتوں سے بھی خود کو رکنا ہے انہی غلط باتوں میں سے ایک بات چھوٹ ہے یعنی ہم نے پڑھا تھا نا کہ ہم جب روزہ رکھتے ہیں تو ہماری آنکھوں کا بھی روزہ ہوتا ہے ہمارے کان کا بھی زبان کا بھی اور ہمیں ان تمام اپنے آزا سے برے کام نہیں کرنے ہوتے تو انہی برے کاموں میں ایک کام جھوٹ بولنا ہے جھوٹ بولنا رمضان کے علاوہ بھی غلط ہے یعنی ہمیں ہمیشہ ہی سچ بولنا چاہیے لیکن اگر ہم رمضان المبارک میں روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولیں گے تو یہ اور زیادہ غلط بات ہے حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص جھوٹ بولنا اور دغا بازی کرنا روزہ رکھ کر بھی نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے اس لئے بچوں ہمیں خاص طور پر رمضان المبارک میں کوشش کرنی ہے کہ ہم بالکل بھی جھوٹ نہ بولیں اسی طرح یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ رمضان المبارک میں ہم لڑائی جھگڑا کرنے سے بھی بچیں اب دیکھتے ہیں کہ جھوٹ کیا ہوتا ہے جھوٹ ہر وہ بات ہوتی ہے جو حقیقت نہیں ہوتی یعنی کہ ریل نہیں ہوتی ٹرو نہیں ہوتی یعنی جو سچ نہیں ہوتی تو جھوٹ سچ کا اپوزٹ ہوتا ہے یعنی ایسی بات جس سے جان بوچ کر دوسرے کو گمراہ کیا جائے یعنی مسلیٹ کیا جائے چھپایا جائے سچ کو تو یہ جھوٹ ہوتا ہے فار ایکزامپل اگر آپ سٹوری بک پڑھ رہے ہیں اور آپ کی ماما نے آ کے آپ سے پوچھا کہ آپ کیا کر رہے ہیں کونسی بک پڑھ رہے ہیں تو آپ جواب دیتے ہیں کہ میں سکول کی بک پڑھ رہا ہوں اور ہومبر کیات کر رہا ہوں تو پھر یہ جھوٹ ہو گیا کیونکہ آپ تو سٹوری پڑھ رہے تھے تو آپ نے اپنی ماما کو غلط بات کی تو اس طرح جھوٹ بولنے سے اگر آپ کی ماما کو پتہ نہیں بھی چلا کہ آپ کون سے بک پڑھ رہے تھے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو سب جانتے ہیں ان کو تو معلوم ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں تو بچوں ہم کو جھوٹ نہیں بولنا کیونکہ جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے بہت زیادہ غلط بات ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَجِتَنِ بُو قَوْلَ الزُّورُ یعنی جھوٹ بولنے سے بچا کرو ہم جھوٹ کیوں بولتے ہیں کیونکہ ہمیں یہ ڈر لگتا ہے کہ اگر ہم سچ بتا دیں گے تو ہم کو ڈانٹ پڑی گی یا ہماری انسلٹ ہو جائے گی اسی لئے ہم ایسی بات کر دیتے ہیں جو سچ نہیں ہوتی جبکہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اگر جھوٹ بولیں گے تو اگر تو کسی کو پتہ چل گیا کہ ہم نے جھوٹ بولا تھا تو تب بھی تو ہماری انسلٹ ہوگی نا اسی طرح سے اگر کسی کو نہیں بھی معلوم ہوا کہ ہم جھوٹ بول رہے تھے تو ہم کو تو معلوم ہوتا ہے کہ ہم غلط بات کر رہے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی کو معلوم ہوتا ہے کہ ہم غلط بات کر رہے ہیں تو ہم کو پھر اس کا گناہ ملے گا تو اس لئے ہم کو ہمیشہ سچ بولنا چاہیے سچ بولنا بہت اچھی عادت ہوتی ہے اور سچ بولنے سے ہم بہت سی پریشانیوں سے بچ جاتے ہیں فار اگزامپل دو سٹوڈنٹس ہیں دو فرینڈس ہیں اے اینڈ بی ان دونوں نے اپنا سکول کا ہنگ ورک کمپلیٹ نہیں کیا اب جب وہ نیکس ڈے سکول جاتی ہیں تو وہ اپنی ٹیچر کو کیا کہیں گی ان میں سے ایک فرینڈ اے نے کہا کہ میں تو جھوٹ بول دوں گی اور میں کہہ دوں گی کہ میرے پیٹ میں درد ہو رہا تھا اس وجہ سے میں نے کام ہی نہیں کیا جبکہ فرینڈ بی جو ہے اس نے کہا کہ نہیں میں تو سچ کہوں گی اور میں ٹیچر کو بتا دوں گی کہ میں اپنا ہنور کمپلیٹ نہیں کر سکی اور میں ان سے ایکسکیوز کر کے سوری کر لوں گی اور میں انشاءاللہ کل اپنا ہنور کمپلیٹ کر لوں گی اب آپ بتائیں کہ فرینڈ اے صحیح تھی یا فرینڈ بی تو فرینڈ اے غلط تھی نا کہ اس نے جھوٹ بولا اگر تو ٹیچر کو اس کا جھوٹ پتا چل گیا تو تب بھی سب کے سامنے اس کے انسلٹ ہو جائے گی اور اگر جھوٹ نہیں بھی پتا چلا ٹیچر کو تو اللہ تعالیٰ نے تو اس کو جھوٹ کنسیڈر کر لیا جبکہ فرینڈ بی جو ہے اس نے سچ بات کی اور ہو سکتا ہے کہ اس کے سچ بولنے کی وجہ سے ٹیچر اس کو ماف کر دیں اور اس کو ٹائم دے دیں اور اگر ٹیچر نے اس کو تھوڑا سا ڈانٹ بھی دیا تو کوئی بات نہیں اس نے غلطی بھی تو کی تھی نا تو ٹیچر نے تھوڑا سا ڈانٹ دیا لیکن اللہ سبحانہ وتعالی اس سے خوش ہو گئے کیونکہ اس نے سچ کہا اور اس نے جھوٹ نہیں کہا اور اس کو پھر گناہ نہیں ملے گا تو اسی طرح سے رمضان المبارک میں جب ہم روزے رکھ کے اچھے اچھے کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ہمیں خاص طور پر جھوٹ سے بچنا ہے اس کے بارے میں ایک حدیث میں آپ کو بتاتی ہوں ایک بار ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ اے اللہ کے نبی میرے اندر بہت زیادہ بری عادتیں ہیں آپ مجھے بتائیں کہ میں ان میں سے کون سی عادت کو سب سے پہلے چھوڑ دوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سب سے پہلے جھوٹ بولنا چھوڑ دو اور ہمیشہ سچ بولا کرو اس آدمی نے آپ سے وعدہ کر لیا اور وہ اپنے گھر چلا گیا اس کے بعد رات کو جب وہ چوری کرنے کے لیے باہر نکلا تو اس نے تھوڑی دیر کے لیے سوچا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پرامس کیا تھا اگر کل آپ نے مجھ سے پوچھا تو میں کیا جواب دوں گا تو کیا مجھے چوری کرنی چاہیے نہیں نہیں پھر اس نے سوچا میں ایسا تو نہیں کر سکتا اور نہ ہی میں جھوٹ بول سکتا ہوں اور اگر میں نے سچ بول دیا تو سب لوگ مجھے نفرت کرنے لگیں گے سب مجھے چور کہیں گے اور مجھے سزا بھی ملے گی چوری کرنے کی تو پھر اس نے چوری کرنا چھوڑ دی اور اس طرح اس نے اپنی بری عادت کو چھوڑ دیا اسی طرح جب بھی کسی غلط کام کو ارادہ کرتا اس کو پرامس میں یاد آ جاتا اور وہ پھر اس غلط کام سے رک جاتا تو دیکھے بچوں کس طرح سے ایک چھوٹ کی عادت کو چھوڑ دینے کی وجہ سے اس آدم نے اپنی تمام بری عادتیں چھوڑ دی تو بچوں ہم کو سچ بولنا ہے اور چھوٹ سے بچنا ہے حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ سچ بولنا نیکی ہے اور نیکی جنت میں لے جاتی ہے اور چھوٹ بولنا فسق و فجور ہے اور فسق و فجور دوزخ میں لے جاتا ہے اسی طرح بچوں ہم کو مزاق میں بھی جھوٹ نہیں بولنا یعنی اسی سے مزاق کرتے ہوئے جھوٹ لطیفے سنانا یا دوسروں کو ہنسانی کے لیے جھوٹ بولنا تو ایسا کرنے سے بھی ہم کو بچنا ہے حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ پورا مومن نہیں ہوتا جب تک مزاق میں بھی جھوٹ بولنا نہ چھوڑ دے اور جھگڑا کرنا نہ چھوڑ دے اگرچہ وہ سچا ہو تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں جھوٹ کے ساتھ ساتھ جھگڑا کرنے سے بھی بچنا جائیے اور رمضان المبارک میں لڑائی کرنا اور ایک دوسرے سے جھگڑا کرنا اس چیز سے ہمیں بہت زیادہ بچنا ہے اس کے مطالق ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ برائیوں سے بچنے کے لیے ڈھال ہے یعنی شیلڈ ہے جب تم میں سے کوئی روزے سے ہو تو فہش باتیں نہ کرے یعنی بیڈ لینگویج یوز نہ کرے اور نہ نادانی کرے اور اگر کوئی آدمی اس سے جھگڑا کرے یا گالی گلوچ کرے تو اس سے کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں میں روزے سے ہوں اس کا مطلب یہ ہوا کہ روزہ ہم کو شیلڈ کا کام کرتا ہے ہمیں بچاتا ہے برے کاموں سے جب بھی ہم روزے سے ہیں اور کوئی دوسرا ہم سے لڑائی کرنے کے لیے آئے تو ہم کو اس سے کہہ دینا چاہیے کہ میں تو روزے سے ہوں اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ دوسرے کو بتائیں کہ میں روزے سے ہوں روزے میں برے کام کرنا منا ہوتے ہیں تو بچوں اس طرح روزے میں آپ خود بھی لڑائی جھگڑے سے بچ جائیں گے اور جو دوسرا آپ سے لڑنے آ رہا ہے اس کو بھی آپ اچھی بات کی طرف گائٹ کر دیں گے ٹھیک ہے نا اسی طرح سے بیڈ لینگویجز یوز کرنا کسی کو غلط بات کہنا ان تمام کاموں سے ہمیں روزے میں بچنا ہے تو بچوں ہم نے دیکھا کہ ہمیں روزے میں نہ صرف اچھے اچھے کام کرنے ہیں بلکہ ہم کو برے کاموں سے بھی رکھنا ہے جیسے کہ جھوٹ بولنا اور لڑائی جھگڑا کرنا اسی طرح سے ہم کو اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا بھی مانگنی چاہیے کہ وہ ہم کو صحیح بات کہنے والا بنائے اور ہم کو ہدایت دے تو چلیں اس کے مطالق ایک دعا پڑھتے ہیں کیونکہ رمضان المبارک میں ہمیں دعاوں کا کلیکشن بنانا تھا نا نئی دعائیں یاد کرنی تھی نا سہری اور افتار کے ٹائم کے لئے تو چلیں آج ہم اللہ تعالی سے اپنی زبان کی اصلاح کے لئے دعا مانگتے ہیں دعا ہے اس کا مطلب ہے اے اللہ میرے دل کو ہدایت دے اور میری زبان کو صحیح بات پر قائم فرما یعنی ہم اپنی زبان کے لئے بھی دعا کر رہے ہیں کہ ہم کو صحیح بات کہنے والا بنا ہماری زبان سے اچھی بات نکلے ہم چھوٹ نہ بولیں ٹھیک ہے تو یہ چھوٹی سی ایک دعا ہے اس دعا کو بھی یاد کریے گا انشاءاللہ تعالی اور پھر صحریح اور افتار کے ٹائم پر یہ دعا بھی مانگیے گا تو آج اپنا لازم یہی فنش کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی دعا پڑھ لیتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدکا اشہد ان لا الہ الا انت استغفرکا و اتوب علیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ دعا پڑھ لیتے ہیں